بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین محمد بن سلمان کا ٹائگر گروپ سامنے آ گیا اور ان کے خلاف جو نئی شہادتیں اب سامنے آئی ہیں اب شاید محمد بن سلمان کا بچنا بہت مشکل ہو جائے اور امریکہ اس پر پہلے سے ہی انتظار میں تھا کہ کب کوئی پکی شہادت ملے اور اب لگتے ہیں ان کی خواہش اور میرے خیال میں شاید سی آئی این ان کی خواہش پوری کی لیکن انہوں نے یہ شہادتیں ڈھونڈ نکالی اور اب محمد بن سلمان کے گرد جو گھیرا ہے اسے تنگ کیا جا رہا ہے جلد ہی آپ کو مزید بڑی خبریں ملے گی لیکن اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں ہوا کیا خوشوگی قتل کیس میں جو امریکی آپ کو پتا ہے شہری ہے لیکن ترکی کی رہائشگاہ اس میں کوئی نئی شہادتیں آئی ہیں ٹائگر ہٹ سکوارڈ جو محمد بن سلمان کا ایک ڈیت سکوارڈ ہے اور دنیا بھر میں محمد بن سلمان کے خلاف بولنے والے لکھنے والے ان کو ڈھونڈڈون کر نکالتے ہیں اور اوپر پہنچاتے ہیں اب بن نائف کے ایک رائٹ ہینڈ ساد جبیری جو کہ بن نائف کے ساتھی بھی ہیں اور سعودی انٹیلیجنس کے ایک اہم ممبر تھے انہیں آپ کو یاد رہے کہ محمد بن نائف جو تھے دوزار سترہ میں جب محمد بن سلمان نے ان سے تخت چھینا تھا مطلب ان کو ہٹا دیا تھا ان کو کھڑے لائن لگا دیا تھا تو اس وقت یہ وہ ہیں اب ان کے جو وقلہ ہیں سعید الجبیری کہ انہوں نے ولی ایت شہزادہ محمد بن سلمان ان کے خلاف امریکہ میں جو ایک مقدمہ قائم تھا آپ کو بتایا اس میں ترمیمی شکایات درج کرائی ہیں ایڈ کی ہیں اور الزام لگایا ہے کہ سعید الجبیری ان کے اہل خانہ کو استمبول میں سعودی کونسل خانے میں بلا کر لالج دینے کی کوشش کی گئی ان کے دو مبینہ ممبروں کو بھی طلب کیا گیا ہے ٹائگر ہٹ سکوارڈ ڈیت سکوارڈ جو ہے وہ سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس آفسر سعید الجبیری جو کہ جمعیرات کو اپنی شکایات درج کروا رہے تھے انہوں نے دعویٰ کیا کہ محمد بن سلمان کا یہ جو ہٹ سکوارڈ ہے کینیڈا میں جو ڈاکٹر جبیری جو وہاں رہتے ہیں اور یہ دوہزار اٹھارہ میں ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا اور کوشش کی تھی لیکن اس وقت ہوایی اڈے پر جو ائرپورٹ پر وہاں پر جو سیکیورٹی تھی ان کی مداخلت کی وجہ سے یہ بچ گئے انہوں نے یہ الزام آئیت کیا کہ جو احمد عبداللہ فاد الوہدی اور محمود سیف الحافی یہ دونوں سعودی اور ٹائگر ڈیت سکوارڈ کے مین ممبر ہیں انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں کینیڈا کا جو سیاحتی ویزا تھا وزٹ ویزا ٹورس ویزا اس میں یہ لوگ مبینہ طور پر وہاں پر پہنچے کینیڈا اور اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں انہیں پھر یہ آرڈر ملا تھا کہ اس کو پورا کریں ڈاکٹر سادر جبری انہیں یہ بھی کہا کہ کس طرح جمال خوشوگی قتل کے تیرہ دن کے بعد ان کو اڑانے کی کوشش کی گئی اور یہ اتفاق سے وہاں پر چونکہ ائرپورٹ پر کوئی سیکیورٹی موجود ہوتی ہے وہ انٹرفیر کر گئے اور یہ ٹائگر ہیٹ سکوارڈ کی جو لوگ تھے وہ ان کو نہیں مار سکے اور آپ کو پتا ہے سیکیورٹی کی اتنی جرت نہیں انہیں شاید پتا نہیں تھے یہ ٹائگر ہیٹ سکوارڈ ہے ورنہ وہ شاید جرت ہی نہ کرتے ڈاکٹر سادر جبری جو ہے ان کے بچے ابھی تک سعودیہ میں سارا اور عمر ان کے نام ہیں سترہ سال عمر ان کی انہیں نظر بند کیا گیا اور انہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی وہاں سے چھوڑا سکتا ہے ان کی بیٹی سارا کو ائرپورٹ پر سے گرفتار کیا گیا تھا اور یہ اس وقت اپنے بھائی عمر کے ساتھ تھی اور اس نے بھی پھر یہ کہا کہ اگر ان کو آپ یہاں پر رکھیں گے سعودی عرب میں ڈیٹین کریں گے میں بھی روگا بن سلیمان نے سادر جبری کے بچوں کو جب انہوں نے چھوڑنے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے فیملی کو لکھا کہ یہاں پر بہت سنجیدہ قسم کی ان کے بارے میں اشکائیات ہیں تو ایسے نہیں ہو سکتا پھر سادر جبری جبال خوشوگی قتل کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں کیونکہ یہ سعودی انٹیلیجنس کے وہ اہم ممبر بھی ہیں انہوں نے سی اے اے کے ساتھ مل کر القادہ کے خلاف آپریشنز میں ایک اہم حصہ بھی اپنا رول ادا کیا اور اب یہ وعدہ ماف گواہ بن کر محمد بن سلیمان کے خلاف گواہی دینے کو بھی تیار ہو رہے ہیں ان پر وہاں سعودی عرب میں چھ سال کی قید اور سعودی عرب سے بھاگنے کا ایک مقدمہ بھی دھر جائے اور سعودی عرب میں آپ ان کے بچے جو ہیں وہ آپ کس طرح رہتے ہوں گے یہ آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے اس مثال آپ جمال خوشوگی کی بیٹے کو دیکھ لیں کہ جب اسے محمد بن سلیمان مل رہے تھے تو اس کی شکل دیکھنے والے دی حالانکہ وہ تصاویر پوری دنیا میں آئی تھی کہ جی دیکھیں ہم بڑے نیک اور بڑے اچھے ہیں اس وقت کی تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں اب شاید آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کے اہل خانہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہے در حقیقت یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اہل خانہ وہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ طاقت اور بے رہم طاقت اس وقت محمد بن سلیمان کے پاس ہے اور صرف یہ نہیں سعودی شہزادے بھی ان سے ڈرتے ہیں کسی کی جلت نہیں کہ ان کے خلاف بول بھی سکے اس وقت بھی زیادہ تعداد میں جو شہزادے ہیں سعودی عرب میں وہ تقریباً قید و بند ہیں اس میں ابھی حالی میں مارچ میں آپ کو یاد ہوگا شہزادہ محمد بن نائف اور ان کے والد ان دونوں کو گرفتار کیا گیا حالانکہ ایک محمد بن سلیمان کے چچا اور کزن ہیں ان کی گرفتاری کے بعد محمد بن سلیمان کے خلاف اب بظاہر کوئی بڑی مضاہمت نہیں رہی اور انہیں بادشاہ بننے سے شاید آنے والے وقتوں میں کوئی روک نہیں سکتا شہزادہ محمد بن نائف جو ہے وہ سعودی انٹیلیجنس کے چیف بھی تھے اور یہ شخص و ڈاکٹر ساد ال جبیری جس کا میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کا یہ ان کا رائٹ ہینڈ تھا اور اب یہ جب سامنے آیا تو لگتا ہے کہ یہ اب محمد بن سلیمان اور جمال خوشوگی قتل کیس جو ہے کلوزنگ کی طرف بڑھ رہا ہے اور امریکہ کی اس پر آپ کو آج کی سٹیٹمنٹ اور بائیڈن کی اگر باتیں سنیں تو انہوں نے کہا سعودی عرب انسانی حقوق کا خیال رکھیں اور ساتھ ساتھ بائیڈن کا وعدہ آپ کو یاد ہوگا کہ جمال خوشوگی کو ہم انصاف فرام کر کے سکون سے بیٹھیں گے تو اب یہ یاد رہے کہ جمال خوشوگی جو ہیں وہ امریکی شہری میں ہیں اور وہ ترکی میں سعودی کونسلیٹ میں انہیں اس طرح بہرہمانہ انداز میں قتل گیا گیا کہ آپ ان کی وہ تصاویر یقین کریں نہیں دیکھ سکتے وہ اتنی خطرناک تصاویر ہیں جس انداز میں اور یہ محمد بن سلمان کا اپنے ناقدین کو اس وقت ایک پیغام بھی ہے کہ اس وقت جو بھی میرے بارے بولے گا اس کا یہ آل ہے خلاف مطلب اور امریکہ کے پاس جو سب سے بڑی چار شیٹ ہے محمد بن سلمان کے بارے میں اس میں سب سے زیادہ تکلیف دے اور مشکل دے جو ہوگی وہ محمد بن سلمان کے لئے یہ ہے اس وقت ڈانلڈ ٹرمپ تھے صدر انہوں نے آپ پتہ ہے اس واقعے سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ محمد بن سلمان کے دن گنے جا چکے ہیں اچھا یہ جو ڈاکٹر سادل جبیری ہیں یہ خشوگی انہوں نے پتہ ہے کہ خشوگی کا یہ جو قتل تھا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا ان کے پاس اور بھی مزید معلومات ہیں اور بھی بہت سے قتل جو اس دوران ہوئے ان ساروں کی تفصیلات ان کے پاس موجود ہیں اور یہ محمد بن سلمان کیونکہ آپ کو پتہ ہے شہزادیں ہیں اور اس قتل سے اور باقی جتنے بھی ہوئے ہیں ان سے انکار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں شہزادی کیونکہ شہزادیں ہیں تو انہیں شاہی امیونٹی بھی حاصل ہے کہ ان پر مقدمہ نہیں کیا جا سکتا سعودی عرب میں امریکی انٹیلیجنس نے بارحال یہ ساری تفتیش کی ہوئی ہے انہوں نے پہلے ہی پتہ چلا لیا تھا کہ یہ قتل کا حکم جو تھا یہ محمد بن سلمان نے دیا تھا اور وہی اس کے ذمہ دار ہیں یہ ان کی جو ریسرچ فائنڈنگ تھی اس وقت انہوں نے بڑی جان مار کے نکال لیا تھا سپریم کے سعودی عرب کی جو کورٹ انہوں نے پانچ لوگوں کو اس قتل کیس میں سزا دی تھی اور پھر اس میں آپ کو پتہ ہے ان سزاؤں کو اچانک دس سال اور بیس سال عمر کے عید میں بدل کیا تھا سزائی موت کو علاقہ سعودی عرب میں ایسا ہوتا بہت کام ہے محمد بن سلمان نے ان تمام شہادتوں کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے انکار بھی کیا انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کیس کو ختم کریں یہ کیس ان پر نہیں آتا یہ جو الجبری صاحب ہیں ڈاکٹر ساد الجبری یہ کینیڈا میں ویسے اربو ڈالر کی جو وہاں پر کنیڈین کمپنیوں میں گھپلوں میں بھی ملوث ہیں ان پر کچھ کیسز بھی ہیں عدالت نے ان کے جو کیسز ہیں جو ساسے ہیں وہ بھی منجمت کیے ہوئے لیکن یہ نئی شہادتیں آئیں ہوئے اب امریکہ کا رد عمل اس پر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بن سلمان کو آپ کو پتا ہے امریکی جو وعد ہے جو بائلنٹ اس کے مطابق انصاف کے کٹیرے میں لانا لازمی ہے جمال خوشوگی کو انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا اس کے بچوں کو یا یہ کیس جو ہے سیاست کی نظر ہوگا یا اس کو سکتا ہے امریکہ ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر استعمال کرتا رہے جب تک سعودی عرب پر وہ پریشر قائم رکھے گا کہ جب بن سلمان کی ضرورت نہ پڑ رہی اور وہ ان کی بات نہ مانے ان کی باتوں ہدایات پر نہ عمل کریں پھر یہ کیس کھول دیا جائے اور امریکہ ان کو انصاف کے کٹیرے میں بظاہر لائے لیکن یہ ایک بہت انٹرسٹڈ کیس ہے اور اس سے محمد بن سلمان جو ہے ان کی کم از کم راتوں کی نیندیں ضرور حرام ہوئی ہیں کیونکہ آپ کا پتہ ہے سعودی عرب میں تو ان پر یہ ٹرائل ہو نہیں سکتا جمال خوش ہوگی تو ان کا تو پتہیں چلا ہوا کیا صرف وہ تصویریں باہر آئیں ترکی علیدہ اس پر ناراض ہے کیونکہ وہاں ان کے سوارت خانے میں ان کے ملک میں ہوا تھا تو وہاں سے ان کے تعلقات بھی خراب ہوئے تھے تو اب اگر محمد بن سلمان کی پروفائل دیکھیں تو سعودی عرب کی سیاست میں اگر سب سے بڑا جسوہ کیس ہے وہ یہی ہے جمال خوش ہوگی کیس ہے اور یہ بھی کیونکہ امریکن سٹیزن ہونے کی بات ہے اگر وہ سعودی ہوتے تو شاید یہ کیس اتنا چلتے ہی نہ لیکن چونکہ وہ امریکن سٹیزن تھے اور وہ سامنے آ چکا ہے سب کچھ تو اس لیے لیکتا بظاہر یہی ہے کہ محمد بن سلمان کی گر جو جال بنا جا رہا ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا یہ وعدہ معاف گواہ یہ شہادتیں یہ ساری اگر امریکی کورٹ میں کرپریزنٹ ہوئیں تو پھر یہ کیس بڑا ایک انٹرسٹنگ اس مرحلے پر پہنچ جائے گا کہ اگر امریکی عدالت نے انہیں سزا دے دی تو پھر کیا جو بائیڈن انہیں لا سکیں گے وہ ایک شہزادے ہیں اور ایک سعودی عرب آپ کو پتہ ایک بڑا اہم ملک ہے خاص طور پر اس کے لیے امریکہ کے لیے تو یہ سیچوئیشن بڑی انٹرسٹنگ بنتی جا رہی ہے اور انہوں والے دنوں میں آپ یقین کریں اس پورے ریجن کی جو میڈل ایسٹ کی اور جو ایران سے متعلق جتنی بھی آپ خارجہ پولیسی ہیں وہ اس کیس کی وجہ سے ان کے پاس محمد سلمان کی دکتی رگ آ گیا ہے لیکن ہوگا کیا بڑا کیس ہے اس پر انشاءاللہ مزید آپ کو اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بیل کا پٹن دمائیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں ٹیم کو اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ